اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے آباد رکھے اور دھیروں خوشیاں عطا فرمائے آمین سم آمین اس دعا کے ساتھ آج کے ولوکہ کرتے ہیں آگاز سب سے پہلے چھوڑ سی ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے ہماری یوٹیوب چینل فیاس بھائی کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی ریکویسٹ ہے کہ سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ جو بھی میں نیکس ویڈیو پروڑ کروں گا اس کی نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے گیا اور ڈسکرائبشن بوکس میں میں نے ایک چینل کا لنک دی ہوا ہے سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو بھی لازمی سپورٹ کریں اور زیادہ زیادہ ان کی ویڈیو اس کو واش کریں اچھا جی آپ سب کو پتا ہوگا کہ ہمارے ویلج میں ایک فیملی ہے جس کی شادی کی تیاریاں پہلے کر رہے تھے تو آج ان کی مہندی ہے تو ہمارے ویلج میں ایک چیز پائی جاتی ہے اور آپ سب نے بہت سے زیادہ بہن بھائیوں نے یوٹیوب پہ ہاتھ چیز مل جاتی ہے زیادہ سی بات ہے کسی نہ کسی کی ویڈیوز میں دیکھا ہوگا اور یہاں انڈینز جو پنجابی فیلمیں ہیں یا پاکستانی جو پنجابی فیلمیں ہیں ان میں آپ نے یہ ایک چیز دیکھی ہوگی کہ جب شادی ہوتی ہیں جو ویلج میں لوگ رہتے ہیں تو وہ چار پائیاں کٹھی کرتے ہیں تاکہ اس پہ لوگوں کو بٹھایا جا سکے اور بعض دفعہ تو لوگ جو ہیں نا وہ براتی جو ہوتے ہیں نا ان کو بھی وہ بٹھا دیتے ہیں چار پائیوں پہ اب تھوڑا سا جو گاؤں میں لوگ رہتے ہیں تو وہ بھی تھوڑا سا ایڈوانس ان کی سوچ ہو گیا وہ بھی تھوڑا سا محول کی ساتھ ساتھ بدلتے جا رہے ہیں تو اب وہ بھی چار پائیاں وغیرہ کچھ چھوڑ کے اب وہ بھی کرسیاں لگانے لگ گئے ہیں تو بہت سے یہ کام بہن بھائی کرنے لگ گئے ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو افور نہیں کر سکتے وہ چار پائیاں ہی وہ اکٹھی کر لیتے ہیں تو آپ یہ آج دیکھ سکیں گے کہ وہ کس طرح چار پائیاں کٹھی کرتے ہیں گھر گھر جا کے جو ہے نا وہ جو ویلج میں گھر ہوتے ہیں سب کے گھر جاتے ہیں مطلب وہ لگا دیتے ہیں کہ ہر گھر سے جو ہے نا اتنے ہمارے براتنی آنے اتنی ہماری جو ہے نا مہمان ہوں گے تو اس حساب سے نا حفیق گھر سے دو چار پائیاں لینے ہیں یا دو بستر لینے دو جو ہے نا وہ اس اس طرح مطلب سرہانے وغیرہ تکیہ وغیرہ جو ہوتے نا بھول لینے ہیں تو اس طرح وہ نا وہ پھر ساری چیزیں اکٹھی کرتے ہیں تو آج ہماری ویلج میں بھی ایسے ہی ہے تو آپ کو امید ہے ویڈیو اچھی لگے کہ ویڈیو کو لازمی اندر تک دیکھئے گا اور مینڈی کی جو ہے جیسی بھی حساب میں کوشش کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو ویڈیو کو لازمی اندر تک دیکھئے گا اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اچھا جی تیاری ہم نے کر لی ہے اور کھانا شانب بھی کھا لیا ہے اب ہم لوگ جانے لگے ہیں موائز امی جی میں اور بھابی آسیا چلیے امی جی ہوگی تیاری صحیح امی جی نے کچھ انہیں دینے کے لیے چیزیں بھی اٹھائی ہوئی ہیں کہ انہیں کچھ گفت بغیرہ جو ہے نا اور ان کے چھوٹے جو بچے ہیں بچیاں ہیں ان کے لیے بھی ڈرکوست شویری ت compartیش ڈیو ٹھوریا ڈیو ٹھوریا موسیقی 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 ایسے جا رہے ہیں آہستہ 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 آہ 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 تائی جی انہوں کے جات گال کر لی گئے صحیح موسیقا میں still assez عزید رکھائی اسے کھانا کھانا کھانا۔ میں بھی کھانا نہیںتا hein میصرر تم چاول کھانایا ہے؟ میں نوتی کھانایے میں کھانایا ہے ہم ہے نے جو کھانا ڈمکیرہ اس کے حالے ہیں اچھا جی میں اور امی جی اب جا رہے ہیں شادی والے گھر ابھی تقریباً ہوئے ہیں آٹھ بج چکے ہیں تقریباً تقریباً دس بجے جو ہے نا وہ دس بجے کے قریب رات آئے گی اس سے پہلے ہم نے ادھر اڈے پہ جانا ہے کچھ اسمال لے کے جانا ہے مصبر کے لیے جن کی شادی ہے تو امی جی کہہ رہی تھی کہ ہم لوگ پہلے جائیں گے اسمال خریدتے خریدتے جو ہے نا ایک گھنٹہ لگ جائے گا تقریباً وہ ڈھونڈا ہوتا ہے پھر دیر بھی لگ جاتی ہے بعض دفعہ تو امی جی کرنے تھے کہ اس لئے ہم لوگ پہلے جائیں گے بھبیاسیا اور بھجوید بعد میں آئیں گے میں نے تیاری کر لی ہے امی جی اورڈی تیاری کر کے باہر کھڑی ہیں کہ آجیں صبح صبح یہ سین ہوا کہ جانا تو کار پہ تھا لیکن اس کا ڈائر پینچر ہو گیا تو پھر ابھی بائک پہ جا رہی ہیں ہم لوگ تو دیکھتے ہیں پھر جو بھی صبح تیار ہوئی آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے اور کر لیے مجھے تیاری چلیے آو بیٹھو موسم آج کچھ تھنڈا ہے اللہ کا لاکھ لاکھ چوکر ہے ہوا چاہ رہی ہے تھنڈی تھنڈی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ معیز بٹنا کرو معیز بہت زیادہ شرارتی کرتا ہے بہت زیادہ شرارتی بچہ بن گیا ہے یہ دوی ہے بھائی دوی ہے چلو ایک روالو اچھا جی ادھر بہت کم چیزیں ملتی ہیں ملتکہ تھوڑی چیزیں مقدار میں ہوتی ہیں مل جاتی ہیں تھوڑی ہوتی ہیں تو وہ چیزیں دیکھی ہیں تو ایک جو پتہ نہیں کیا بولتے ہیں ہیلوالی جوتی جو بھی بولتے ہیں وہ مل گئی ہے چوڑیاں اور باقی سما رہتا ہے وہ بھی انشاءاللہ لے کے جائیں گے کیونکہ رات ہم لوگ گئے تھے انہوں نے بتایا کہ ہم نے لی نہیں کیونکہ میں بھی ایک دو دن بیزی رہا ہوں شہر میں تو پھر میں نے کہا میں چلٹھی کے صبح میں اور امی جی سارا کچھ لے کے آئیں گے اصل میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم لوگ سارا سمان جو ہے وہ خود لے لیں گے چھوٹا موٹا جو تھا اس طرح کا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم لوگوں نے لے کے آنا ہے کیونکہ ہمیں ناب کا بھی نہیں پتا تھا پھر ہم لوگوں نے رات جو ہے انہوں سے جوتی کا نمبر پوچھا کہ کتنے نمبر کی جوتی آتی ہے آپ کو سارا کچھ پوچھ کے پیر آئے تھے ہم لوگ پھر اب ہم لوگ آئے ہیں شہر تو جانے سکتے ٹائم کام تھا تو ابھی پھر یہاں سے کچھ چیزیں لیں گے جو بھی میرے ہم 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 آ ایدھر ج наг ac ہم کہ اے دیتو ہے نا کوئی کپڑا دو اے دیتو ہے نا کوئی کپڑا دو اے دیتو ہے نا اے دیتو ہے نا پڑے آ تی بودھا تی بودھا ہمیں ہماری آئے اے دودھ پا لانا ہاں ڈی ایسی دودھ پا لانا اے دے شون جان بگیا پڑی دودھ تر اچھا جی سیمبل اے دودھ پا لانا اے دودھ پا لانا اچھا جی سیمبل سے انتظام کی ہے ٹھیک ہے نا کوئی زیادہ انتظام نہیں کیا ہم بوتلیں مگر اب باقی سمان اڈے سے لینے کے تھے وہ بھی لے کے آگئے ہیں اب جو دودھ پلائی کی رسم کرنی ہے نا اس کے لیے میں نے کہا تھا کہ دودھ کیسا بنایا وہ دکھائیں وہ صحیح نہیں بنائے آمی جی نے اب بولا ہے کہ وہ صحیح نہیں بنائے صحیح بنائیں یہاں بارف دیکھنی تھی تھوڑی نہ ہو چھوڑا دیکھ لینا ہاں بارف دون کن چل جانا دیکھ لینا وہ بارف تھوڑی نہ ہو پہ توندیاں توندیاں بھاور لگیاں یہاں